موسیقی نمسکار میں ہوں گبر سنگھ ویدی کا آپ دیکھ رہے ہیں لوکا نیوز آف انڈیا گاؤں کی گونج دلی تک آج راج کی عبرشت مادہم ایک پاچھلک شولی میں آنا ہوا بائیس مائی دو ہزار بائیس کو اس کشتر میں بہت زیادہ تفان آیا تھا جس کی وجہ سے اس سکول کے دو کمروں کی چھت تفان نے اڑا لی تھی اور باقی کمروں کی چھت کو زرزر کر دیا تھا جس کی خبر ہمارے لوکا نیوز آف انڈیا کے چینل پر پرسارت ہوئی تھی اور اس کے بعد خبر کا اثر یہ ہوا کہ دو مہینے کے اندر اندر ڈیپٹی ڈریکٹر کلو ڈیسی کلو نے یہاں کے لیے بجٹ سنکشن کیا اور اس کے بعد آج یہاں پر چھت بھی لگ چکی ہے یہاں پر ستھیتی یو ہوگی تھی کہ یہاں پر بچوں کو اس سمیہ کھولے میں بیٹھنا پڑتا تھا خطرے کے سائے میں بیٹھنا پڑتا تھا اپنی پڑھائی کرنی پڑتی تھی اور آج ہم آپ کو تصویروں کے مادہم سے دکھا رہے ہیں کہ جو وہ چھت اڑا لے گیا تھا تفان آج وہ چھت لگ چکی ہے یہ ہم نے اپنے نیو چینل میں پرسارت کیا تھا یہ وہ چھت ہے جس کو تفان نے اڑا لیا تھا اور یہاں پر بچوں کو اسی کمرے میں اسی کمرے کو ہم نے درشایا تھا یہاں پر اسی طرح بچوں کو پہلے کھولے چھت کے نیچے بیٹھنا پڑتا تھا اپنے پڑھائی کرنی پڑتی تھی آج بچے سرکشت ہے یہ آپ تصویروں کے مادہم سے بھی دیکھ رہے ہیں چھت لگ چکی ہے باقی اس بشعوں میں ہم یہاں کے پارچلہ کے پردھانا چارے جسے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھتے رہے ہیں لوکل نیوز آف انڈیا گاؤں کی گونج دلی تھر میں جیالال شرما پرنسپل گورنمنٹ سینیر سکنڈی سکول کھشولی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھرے دنوں لگ بھگ چودہ مئی کو علاقے میں تفان آیا تھا جس وجہ سے ہمارے سکول کے دو کمروں کا چھت کا اُلٹان شتی کرست ہو گیا تھا اس کے پششاعت ایک بار پنے بیس مئی کو دوبارہ تفان آیا اور دونوں کمروں کی جو چھتھی وہ اُڑ گئی جس سے ہمیں ویدیارتھیوں کو پڑھانے میں بہت اصوبیدہ ہوئی ہم نے ترنت اپنے بھی بھاگی ادھکاریم ڈیپٹی ڈکٹر کلو اور ڈی سی صاحب کو سوچت کیا اس کے ساتھ جیسے ہی ہم نے سوچت کیا کچھ دنوں کے پششاعت میں بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں اپنے ڈی سی صاحب کا اپنے ڈیپٹی ڈکٹر صاحب کا جنہوں نے چھت کی مرمت کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کی راشی ڈکٹر کلو میں اسی کے ساتھ اپنے پترکار بند ہو اپنے ویدی بند ہو جی جنہوں نے اس کام میں ہمارا بھرپور سہی روگ دیا اور اس سوچنا کو بار بار ویبھاگ سے ڈی سی صاحب سے اٹھاتے ہوئے اس پیسے کو جلدی سینکشن کروانے کے لیے ہمارا ساتھ دیا میں بہت بہت دھنیواد ہوں دھنیوادی ہوں جنہوں نے اس کارے میں ہمارا سہی روگ دیا میں ایک بار پونے اپنے اچھ ادھکاریوں کا اس کام کے لیے بہت بہت دھنیواد ہوں